موسیقی دوستو ہم لوگ نے ابھی تک پوٹو شاپ کے اندر بہت ساری چیزیں لائن کی ہیں بہت ساری ٹکنیکز بہت سارے ٹولز اور بہت کچھ دیکھا ہے اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کا ایک ایسا زبدس فیچر دکھانے جا رہا ہوں جس کے مدد سے آپ کوئی بھی کام بہت کم وقت کے اندر شارٹ کٹ کے طور پر کر سکتے ہیں دوستو اس فیچر کا نام ہے ایکشن جی ہاں فوٹو شاپ کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا فیچر موجود ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی کام سیو کر کے رکھ لیتے ہیں ایک ایکشن بنا کے اور پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد کسی بھی اور فائل کے اوپر کسی بھی وقت ہم اس ایکشن کو یوز کر کے وہ تمام کام with single click دوبارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس فرح سکرین کے اوپر ایک ایمیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورٹریٹ ایمیج ہے ایک لڑکے کا اگر میں اس ایمیج کو تھوڑا سا ٹریٹ کروں اور میرے پاس وقت کم ہو اور میرے پاس کچھ اور ایسے ہی ملتے جلتے اسی شوٹ کے یا کچھ اس سے ملتے جلتے ایمیجز ہوں جن کی لائٹ اور جن کے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہوں تو مجھے دوستو اس ایمیج کو ٹریٹ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا میں اس ایمیج کی ٹریٹمنٹ کو ایکشن بنا کے ریکارڈ کر کے فوٹو شاپ میں ایز این ایکشن سیف کر لوں گا اور اس کے بعد اس سے ملتے جلتے جتنے ایمیجز ہوں گے ان کے اوپر صرف ایک کلیک سے ریپیٹ کر دوں گا تو چلنے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور یہ میجک میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم فوٹو شاپ میں ایکشن کیسے کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں جی تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ یہ میرے پاس دو ایمیجز پڑھے ہوئے ہیں جو کہ بالکل ملتے جلتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ان ایمیجز کی لائٹ بھی تقریباً ایک جیسی ہے اور یہ دونوں ہیں بھی پورٹریٹ ایمیجز اور تقریباً فیسز بھی ملتے جلتے ہیں تو چلے میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اس ایک ایمیج کو ڈراغ کرتا ہوں جی فوٹو شاپ کے اندر اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایکشن کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنی لیئر کو رینیم کروں گا اچھا دوستو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں ہمارے پاس فوٹو شاپ کے اندر جو ایکشن ہے یہ ونڈوز کے اندر موجود ہوتا ہے جس طرح سے ہمیں برشز اور دوسری چیزیں ونڈو والے بٹن میں ملتی ہیں اسی طرح ایکشن بھی ونڈو والے بٹن میں موجود ہوتے ہیں جیسے میں ونڈو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایکشن موجود ہے اور اس کے جو شاٹ کی ہے وہ آلٹ ایف نائن ہے اگر یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایکشن اور آپ اس کو دھوننا چاہتے ہیں تو یہاں ونڈو میں آئیں اور یہاں پہ آکے ایکشنز کو کلک کر دیں یا آلٹ ایف نائن پریس کر دیں اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا وجہ دیفولٹ ایکشنز دیفولٹ ایکشنز کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن ہے جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ مزید ایکشنز بنے میں نظر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی میں ان تمام ایکشنز کے اوپر یہاں پہ کلک کرتا جاتا ہوں یہ جو ایرو ہے اس ایرو کو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو بیسکلی یہ سیٹ آف ایکشنز ہیں جو کہ سنگل ایکشن کے طور پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ایکشنز ہوئے ہیں اور یعنی لیولز کروز بہت ساری چیزیں اپلائے ہوئی ہیں اور اس کو ریکارڈ کر کے ایز سیٹ آف ایکشنز یہاں پہ ہم نے رکھا وایا دوستو فوٹو شاپ میں کچھ ایکشنز ہمارے پاس بائی ڈیفولٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے بنے بنائے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمیں خود سے ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ان کو فیلحال یوز نہیں کریں گے ہم خود سے ایک ایکشن کریٹ کریں گے اور اس کو پھر کسی دوسرے ایمیج پہ اپلائے کر کے دیکھیں گے تو دوستو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایکشن کریٹ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ نیچے جسنا لیئر پینل میں نیچے آپ کو بس بٹنز ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی کچھ بٹنز ہیں ایک بٹن ہے گروپ کا یہ ہے ہمارا گروپ کا جیسے ہی اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ ایکشن بنانے والا بٹن ہے اس پہ یہ رینیم کرنے کی آپشن دے دیتا ہے یعنی یہ نیا سیٹ بنانے لگایا جی ایکشن کا فوٹو شاپ اس وقت تو یہاں پہ مثال کے طور پہ میں لکھ دیتا ہوں جی پکس ایفیکٹس یہ میں اپنے سے ایک کوئی نام دے دیتا ہوں کیونکہ میں اس وقت جو ایکشن دینے لگا ہوں بنانے لگا ہوں وہ پکچر کے ایفیکٹس کے حوالے سے ہم کوئی کریں گے اب اس کے بعد ہم یہ والا بٹن پریس کریں گے اور جیسے ہی یاد رکھیں یہ بٹن ہم پریس کریں گے تو اس بٹن کو پریس کرنے کے بعد ہم جو کوئی کام بھی فوٹو شاپ میں کر رہے ہوں گے فوٹو شاپ بالکل ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہمارے اس تمام ایکشن کو ریکارڈ کر رہا ہوگا تو چلیں یہاں پہ میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پکس ایفیکٹ ون اس کو ون کا نام دے دیتا ہوں اور ریکارڈ کا بٹن پریس کر دیتا ہوں دوستو اب یہاں سے آگے ناؤ آن ورڈ ہم جو کام بھی کریں گے فوٹو شاپ اس کو ریکارڈ کرنے والا ہے اچھا میں اس پہ کچھ بیسک ایڈیٹنگ جو ہے وہ کروں گا یہاں پہ اور اس کا ایک ایکشن جو ہے وہ کروں گا تو اس کے لئے مجھے فلٹرز استعمال کرنے پڑیں گے اچھا جی اب دوستو میں فلٹر میں آتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہوتی ہے نوائز جو کہ ویسے تو یہ والی اپشنز ہم بہت کم یوز کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم جو کام کرنے والے ہیں اس میں یہ ہمیں کافی ہیلپ فل ہوگا اس میں یہ اپشن ہے جو ریڈیوز نوائز کی یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ نوائز جو ہے امیج کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے اور امیج ہمارا جو وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اس میں میں سٹرنٹھ کو کر رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس پریویو کی اپشن ہے یہ آن رکھیں گے تو ہم جو بھی کریں گے ہمیں نظر آئے گا سٹرنٹھ کو میں اس میں ہنڈر پرسنٹ رکھ رہا ہوں باقی اپشنز کو میں اس وقت یوز نہیں کر رہا توڑ اسی میں اس میں ہلکی سی شاپن ڈیٹیئرز بھی آٹ کر رہا ہوں اور میں اس کو کلک کر رہا ہوں اوکے اب یہ دیکھیں ایک ریڈیوز نوائز کا فلٹر ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہوا ہے میں اس کو اگر تھوڑا سا زوم کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں اس میں کچھ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ فیس پہ پڑ گیا ہوا ہے اچھا یہاں پہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں جنابی علی سوفٹننگ کا کیونکہ ابھی اس وقت میں کیا کر رہا ہوں میں امیج کو اور سکن کو سوفٹ کرنے لگا ہوں اب یہ جو ریڈیوز نوائز ہے اس کو میں ریپیٹ کروں گا یاد رکھیں فلٹر گیلٹی میں جیسے ہی آپ کوئی پچھلا فلٹر آپ نے جو لگایا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس اوپر دوبارہ آپشن کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہی والی سیٹنگز ہے پہلے والی اور ان کے ساتھ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیج جو ہے ہمارا یہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکا ہے اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں تو ہم میں اس لیئر کو کرتا ہوں جی ڈبلیکیٹ کنٹرول جے کے ساتھ جیسے کنٹرول جے پریس کریں گے یہ ڈبلیکیٹ ہو جائے گی اب ہم جناب یہاں پہ آئیں گے فلٹر میں اور یہاں پہ ہمارے پاس ادر والے آپشن میں یہاں پہ ایک آپشن موجود ہے جی ہائے پاس یہ دیکھیں جی ہائے پاس کیا کرتا ہے یہ ڈیٹیلز آئٹ کرتا ہے لیکن یاد رکھیں ہم جتنی زیادہ اس میں ڈیٹیل آئٹ کرنے کوشش کریں گے اتنے زیادہ یہ کچھ ساتھ مسئلہ مسائل بھی لے کے آئے گا سو ہم اس میں تقریباً یہاں تک اس کو رکھتے ہیں جی اور میں اوکے پریس کرتا ہوں تقریباً سیون کی ویلیو میں نے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے یاد رکھیں کہ یہ میں نے اپنی یہی والی نیچے والی لیئر جو ہے اسی کو میں نے ڈبلیکیٹ کیا اور اس کے اوپر اب میں جو ہے وہ پہلے میں نے سوفٹننگ اپلائی کی تھی اب میں اس پر شاپننگ اپلائی کر رہا ہوں تو اس کو میں رینیم کر دیتا ہوں جی شاپننگ کے نام سے یہ دیکھیں غور کر رہے ہیں آپ کے یہاں پہ یہ میں نے جان کے یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے اوپن رکھی ہوئی ہے یہ ونڈو تاکہ آپ دیکھیں کہ جو ہم کام یہاں پہ کرتا جا رہے ہیں وہ یہاں پہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے اس وقت اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میں یہاں سے ایمیج میں آؤں گا ایجسمنٹس میں یہاں پہ ہم جناب علی کیوں سیچریشن میں جا کے سیچریشن تھوڑی سی کم کرتے ہیں ذرا ایمیج کو ڈی سیچریٹ کرتے ہیں اور اب ہم جناب علی ہم یہاں سے فلٹر میں جا کے دوبارہ ہائی پاس جو ہے یہ اپلائی کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دو بار ہم نے ہائی پاس اپلائی کر چکے ہیں ہم اور اب یہاں سے ہم کیا کریں گے نارمل میں جا کے اپنا جو بلینڈنگ موڈ ہے اس کو ہم چینج کریں گے ہم ڈیفرنٹ بلینڈنگ موڈ جو ہیں وہ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ بلینڈنگ موڈ کے ساتھ ہمیں ریزلٹ کیا مل رہا ہے دیکھیں یہ فیس کو میں نے زوم ان کر کے رکھا ہوا ہے اب ہمیں وہ والا بلینڈنگ موڈ چاہیے جس میں کہ ہمارا ایمیج تھوڑا سا شاپ لگے تو یہ ویوڈ لائٹ کے اندر یہ ہمارا جو ایمیج ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج جو ہے یہ سوفٹ کیا پہلے ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس کو شاپ کیا ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ وہ ہم نے کر لیا ہے اب یہ جو ایک بٹن ہے ریکارڈ کے ساتھ یہ ہے جی سٹاپ ریکارڈنگ کا بٹن اس پہ میں آکے کلک کروں گا اور جیسی میں اس پہ آکے کلک کروں گا تو یہاں پہ میرا یہ جو پورا ایک ایک ایکشن ہے یہ ریکارڈ ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہ والا ایمیج بند کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈرائگ کرتا ہوں جی جو دوسرا ایمیج میں نے یہ رکھا ہوا تھا اب میں آپ کو وہ ماجک دکھانے لگا ہوں جس کے لئے بیسکلی ہم نے پورا یہ ایکشن والی کہانی جو ہے یہ سمجھی ہے دوستو اب آپ کیا کریں گے اس image کے اوپر آپ simply آکے یہاں پہ یہ play کا button press کریں گے and that's it you are good to go آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام process جو ہم نے پچھلے اپنے image پہ اتنی محنت کے ساتھ کیا تھا وہ صرف ایک single click سے play کے button سے ہمارے اس نئے image کے اوپر وہ تمام process ہو چکا دوستو اس طرح سے ہم actions بناتے ہیں اور ان کو use کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا اس lesson کے اندر ہم لوگوں نے photoshop میں actions بنانے سیکھے اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی اپنے عمل کو record کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد single click کے ساتھ کسی بھی image پہ یا کسی بھی layout پہ اس کو apply کر سکتے ہیں تو دوستو یہ photoshop کا ایک بہت ہی salient feature ہے بہت زبدس feature ہے جو کہ آپ نے لازمی use کرنا سیکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں lessons تھے وہ تقریبا ہمارے complete ہو چکے ہیں ہم نے photoshop کے اندر بہت ساری different techniques اور tools ہیں ان کو study کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان techniques کی سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں نے اب ان techniques کی بہت زیادہ practice کرنی ہے اور یہ آپ کے لئے آگے بہت کام آنے والی techniques ہیں انشاءاللہ next lessons کے اندر ملاقات ہوگی graphic design کے کسی اور software یا کسی اور concept کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lesson میں موسیقی